دوستو میرا نام راکشی زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز انڈیا یوگی آدیت ناد جی دلی روانہ ہو گئے ہیں لیکن ان کی روانگی کے مقصد کو بتانے سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا الیکشن شروع ہونے سے پہلے کئی مرتبہ کئی بار یوگی جو کو دلی کے چکر لگانے پڑ رہے تھے آلہ کمان یہ بتانے کی بار بار شاید اپنی حرکتوں سے کوشش کر رہا تھا کہ یوگی جی بیسیکلی سوپر پاور ہم ہیں ایسا ہی الزام آپ کو یاد ہوگا منموہن سنگھ کے سمیں جب یوپی اے کی چیئر پرسن تھی سونیا گاندھی اس سمیں لگایا جاتا تھا کہ وہ سوپر پی اے میں ہیں حالانکہ وہ یوپی اے کی چیئر پرسن تھی اور کانگریس کی ادھیاکشہ بھی تھی بہرحال اس کی بات کو چھوڑ دیجئے اس سمیں یہ ہوا کرتا تھا کتاب بھی لگ ڈانی فلمیں بنا ڈالی کہ پردھان منتری منموہن سنگھ جو تپور وہ ہر بات کا مشورہ کیا کرتے ہیں پردھان منتری وہ سونیا گاندھی جی سے اب الیکشن سے پہلے یوگی آیدتی ناد جی کا چکر اور اب دوبارہ سے جانا حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جبکہ جی سوپے میں سرکار بنتی ہے درشا کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیندر سرکار سے اگر ہے یا پارٹی کا جو پریہ ویکشک ہیں وہ جاتے ہیں مشورہ کرتے ہیں اور جو بھی آلہ کمان کر دونوں کا آپس میں سامنجس سے ہوتا ہے سرکار بنوا کر کے واپس آ جاتے ہیں لیکن نہیں یوگی جی پھر دوبارہ دلی پہنچ گئے ہیں بلایا گیا ہے اور اب ان کا جو ہے پیشی ہوگی تمام ہمیشہ جی کے پاس بھی پردھان منتری جی کے پاس بھی اور باقی تمام جگہ اس سے شاید یوگی جی کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھئے آپ کسی غلط حیمی میں مت رہیے گا سوپر پاور بیسی کے لیے دلی میں بیٹھا ہے حالانکہ دلی کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے یوگی آدیت ناج جی خیر میں آپ کو خبر دکھاتا ہوں آپ کی سکرین پر ہے دینک باس کرنے اس کو چھاپا دلی پہنچے یوگی موڈی شاہ نڈڈا کے ساتھ منتھن کے بعد تیہ ہوگی یو پی کی کیبینٹ دلی میں آج ملاقاتوں کا زور پترکار کرمچاروں کے لیے بھیجی مٹھائی اب میں آپ کو دناتا ہوں پوری بات یو پی میں بڑی جیت کے بعد پہلی بار یوگی آدیت ناج جی دلی پہنچ چکے ہیں ہنڈن سے وہ سیدھا یو پی صدن پہنچے آج تھوڑی دیر میں ان کی بیل سنتوش سے ملاقات ہوگی سنگٹھن منتری ہیں پہلے لگنا ہو آئے تھے اور کافی سارے ویدائیکوں نے اپنا ایک لیٹر بھی ان کو دیا تھا کہ ہم یوگی جی کے ساتھ زیادہ سہج نہیں ہیں اب سے تھوڑی دیر میں ان کی بیل سنتوش سے ملاقات ہوگی اس کے بعد اپراشت پتی پی ایم موڈی جے پی نڈا امیش شاہ سے بھی ان کی ملاقات ہونی ہیں ان ملاقاتوں میں یو پی منتری منڈل کے گھن کو لے کر منتھن ہوگا حالانکہ دستاری کو ریزلٹ آگئے تھے فوراں ہی پردان منتری جی اور ہمارے امیش شاہ جی دوسرے پردیشوں میں چلے گئے تھے اکیس تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ شاید شپت گران ہوگا لیکن اتنا وقت لگا دیا ہے اور یوگی جی کو اب چکر لگانے پڑ رہا ہے انہوں بلائے گیا ہے یا وہ خود گئے ہیں ڈلی کے یو پی صدنوں کو پوری طرح سے فولوں سے لات دیا ہے وہاں ہندو یوہ واہینی کا کارنے کرتا بڑی سنکھیا میں یوگی کا سواگت کرنے کے لیے موجود ہیں یوگی عادت نادی یہیں ٹھینے گے اس کے بعد ان کی ملاقاتوں کا دور شروع ہوگا یہ وہی یوہ ہندو واہینی ہے بہرحال جو یوگی عادت نادی نے دوہزار دو میں بنائی تھی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یو پی کی نئی سرکار کے منتری منڈل میں کون شامل ہوگا شپت پر گران کب ہوگا اس کو لے کر چرچہ ہوگی سوتر بتا دیں کہ ہولی کے بعد 21 مارچ کو شپت گران ہو سکتا ہے اتنا ہی نئی نئے منتری منڈل کے چیروں کی پوری فیرس قریب قریب تیار ہے بس ضرورت ہے آج ہونے والی بیٹک کے بعد اس موہر لگانے کی یو پی میں ڈلی کا دورہ نئی سرکار گھٹھن پر منتھن یوگی عادت ناد کے ساتھ بی جی بی کی پردیک شدی اکش سوترن تردیو بھی جانے کی چرچت ہے لیکن وہ کسی کاران نہیں گئے نئے سرکار میں ڈپٹی سی ایم کو لے کر بھی ایک اسم انجز بنا ہوا ہے کہ کون کون بنے گا لیکن برحال اب کیشہ اور مور رہے تو ہار چکے ہیں اب ان کی جگہ کون آتا ان کو کیا ذمہ داری دی جاتی ہے کیندر میں لاتے ہیں نہیں لاتے لیکن ہم تو آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتے تھے کہ یوگی عادت ناد جی کو بار بار دلی بلایا جانا الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد بھی بار بار لخنو اور دلی کو یہ سمجھانا ہے کہ لخنو لخنو ہے اور دلی دلی ہے حالانکہ دونوں الگی شہر ہیں الگی علا کمان وہاں پر بیٹھتا ہے لیکن یوگی عادت ناد جی کے پاس پریہ بھیج بھیجا جا سکتا تھا سمیں بھی زیادہ لیا جا رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ بار بار کبھی الیکشن سے پہلے چکر لگانا اور اب جانا اس بات کی طرف درشق و سنکیت جاتا ہے کہ یوگی عادت ناد جی شاید یہ محسوس کر لیں کہ دراصل آلہ کمان جو ہے دلی وہ کس پوزیشن میں ہے وہی بلاتا ہے وہی آرڈر دیتا ہے لیکن سونیا گاندی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ تمام آرڈر چلتے ہیں اب ایک چنے ہوئے جو پورے پور مکھے منتری تھے وہ اور دوسری بات زائر سے بات اتنا پرچند بہومت ان کو ملا ہے مکھے منتری یوگی عادت ناد اتنا پردیش کے دوبارہ سے پرچند کے ساتھ آئے ہیں ان کو دلی بلا کر کے بار بار ملاقاتوں یہ عام نظر میں تو بھی یہی نظر آتا کہ یہ سہج ملاقات ہیں لیکن مکھے منتری جنرلی ایسے جایا نہیں کرتا شپت لینے کے بعد ضرور وہ جاتا ہے اکثر دیکھا پنجاب کے بھی چندی جب بنے تھے پردھان منتری سے ملاقات بعد میں کی انہوں نے لیکن یہاں تو منتھن سانسوں کو اوپر نیچے لے جانے کا جو کام کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے جو ایک میسج ہے اس کے بعد یہی دکھایا جا رہا کہ یوگی جی کہیں یہ اس غیلط فہمی نہ ڈالنے ذہن میں کہ ڈلی جو ہے شاید ان کی جگہ ہے بھوشے میں یا ایسا میرا کہنا نہیں ہے یہ ڈیبیٹس میں اکثر پترگار لوگ کہتے ہیں یوگی جی کو بار بار الیکشن سے پہلے کہ وہاں جانا اور اپنی باتوں کو رکھنا منتری منڈل کے بارے میں ان کے ٹکٹوں کے بارے میں بھی بات بنی تھی کہ جو ٹکٹ وہ دینا چاہتے ہیں وہ ٹکٹوں کے بارے میں ان کے زیادہ نہیں چلی ہے کون کون منتری ہوگا یہ ایک لسٹ بتاتے ہیں سودر کے تیار ہو چکی ہے آلہ کامان سمجھ چکا کہ کس کو کیا بنانا ہے اب ایک جاتف سماج سے آئی ہیں بی بی رانی مورے یہ راجے پالتی پہلے ان کو ایک چرچہ بنایا جارہی ہے کہ جاتفوں کا ووٹ چکی بہت زیادہ اس سمیں بھارتے جنتا پارٹی کی طرف شفٹ ہو گیا ہے وہ شاید مائے باتی کے اشاری کی وجہ سے ہوا ہے یا راشن جو باٹا گیا ہے یا جو لابارتی جو تمام ایک ورگ بنا دیا گیا اس کی وجہ سے آیا ہے تو ایسا بھی چرچہ ہونے کے ایک ڈیپٹی سی ایم شاید جاتف یعنی کہ بہجن سماج پارٹی کے وہ بہجن سماج کے سوری بہجن سماج کے سماج سے ہوگا ایسے بھی امید جاتا ہی جا رہی ہیں اور یہ بھی لیکن یہ سامان جیسے بٹھانا کیجر کا نو ڈاؤٹ کام ہے لیکن یوگی جو کو بار بار بلانا پہلے بھی اور اب بھی اس سے ایک سنکیت دی جاتا درشکو کہ دلی اور یو پی میں ابھی تک حالات بہت اچھے نہیں ہیں بہران یہ بات تو ہو گئے خبر اب میں آپ کو اس کے جلیے ایک بات بتاتا ہوں اتر پردیش کی راجنیتی کے اندر ایک بات ہے یہ شروع سے ہی بہت سترے راجنیتا اور تمام پترکار کہتا ہے کہ یو پی مکہ منتری کی جو کرسی ہے اس پر جو بھی بیٹھ جاتا ہے اس کو اکثر پردھان منتری کی کرسی زیادہ صاف نظر آنے لگتی ہے چونکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اکثر یو پی سے ہی پردھان منتری چننے بھی جاتے ہیں اس میں بھی کوئی دور آئی نہیں لیکن یو پی کے اندر لگ بک تیش چوبیس کروڑ لوگوں کا پرتی ندرت کرتے ہوئے یہ ذہن میں اکثر آ جاتی نیتہ ذکر کرتے ہیں میں صرف آپ کو بات بتا رہا ہوں ان کے اندر ہے کہ یو بی کی کرسی مکہ منتری کرسی کے اندر کچھ ایسی چیز ہے کہ وہ پردھان منتری کے سپنے دکھانے لگتی ہیں اور اس میں بھی کوئی دور آئی نہیں کہ یو کی آجتے ناجی تمام سب ساری اٹھ کلوں کو ادھار ادھار کرتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی پرچنڈ بہومت کی طرف اپنی سرکار کو لے گا کہ اب ان کو بیچ میں پردھان منتری کی اندر میں اگر ہیں تو دوسرے نمبر میں نیتہ اب شاید ہمیشہ مشکل سے نظر آئے آپ کو یوگی ارموڈی یوگی ارموڈی ہی نظر آ رہا ہے چونکہ یوگی ارموڈی کی جوڑی جو ہے اسی کو پرچار بھی کیا جا رہا ہے اور لوگوں کا کہنا بھی یہ کہ یہ جو ووٹ پڑا ہے وہ زیادہ تر یوگی جی کا جو ایک سوشاشن تھا یا ان کا جو بلڈوزر والی نیتی تھی یا ان کا جو گورننس ہے اس کے مطابق لوگوں نے خوش ہو کر لائن آرڈر کے متعلق اسرکار دیں یہ بات الگ ہے کہ راشن کی سکیم کے اندر سے بنی اور اتر پردیش کے اندر جیت کے اندر سہایا کوئی یہ بات دیگر ہے لیکن اتر پردیش کی کرسی میں مکہ منتری کی کرسی میں کچھ ایسی چیزیں لوگ بتاتے ہیں کہ یہ پردان منتری کے باقاعدہ اگلے قدم جو ہوتا ہے وہ پردان منتری کا ہوتا ہے اب اس بیچ میں آلہ کامان میں اور اتر پردیش میں جو کھیچم تان ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی اوثنٹک بات نہیں ہے لیکن برحال ان کا دلی پہلے جانا چکر لگانا پھر جانا یہ اسجسا اور عجیب سا لگتا ہے چونکہ مکہ منتری کی شبت لینے کے بعد اگر وہ جاتے تو سمجھ میں آتی لیکن اس سے پہلے ان کو بلائی گیا یا وہ گئے ہیں تو اس سے بہت ساری باتوں کا جنب ہے آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمینٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جائے ہن